میرے آتار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو اپنے زندہ یا بردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے یہ غیبت ہے ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت و چگلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہ درحت کو کاٹ دیتا ہے حضرت سیدنا حارس محاسبی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں غیبت سے بچ بے شک وہ ایسا عجیب شر یعنی برائی ہے جسے انسان خود آگے بڑھ کر حاصل کرتا ہے تیرہ اس چیز کے بارے میں کیا خیالیں جو تجھے احسان فراموشی پر اُبھارے تیری اتنی نکیہ چھین کر ان کو دے دے جن کی تُو نے غیبت کی ہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائیں کیونکہ بروز قیامت دیرم و دینار کام نہیں آئیں گے بے شک جتنا تُو مسلمانوں کی عزت کو نقصان پہنچائے گا اتنی مقدار میں تیرا دین تُس سے لے لیا جائے گا لہذا غیبت سے بچ غیبت کے منبع یعنی نکلنے کی جگہ اور اس کی اسباب کو پہچان کہ تجھ پر غیبت کن کن جگہوں سے آتی ہے مزید فرماتے ہیں توجہ سے سن بے شک بات جاہل و نادان اس انداز پر بھی غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ گناہ گاروں پر خواہ ماں خواہ غصہ ہوتے ہیں اور ان سے حسد و بدگمانی کرتے ہیں پھر شیطان کے بھیکاوے میں آ کر معاذ اللہ عزوجل اس غصے کو دینی غیرت کا نام دیتے ہیں اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لئے غصہ نہیں کر رہا میں تو دین کے نقصان کی وجہ سے فلان کو بھلا کہتا یا ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں یہ ایسی برائیاں ہیں جو کہ اقل مندوں سے پوشیدہ نہیں بعض لوگ اہل علم ہونے کے باوجود شیطان کے دھوکے میں آ کر جب کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس کی نصیحات اور اصلاح کے لئے ایسا کر رہے ہیں ہم تو اس کے خیرخواہ اور بھلائی چانے والے ہیں حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اگر واقعی وہ خیر یا بھلائی کے طالب ہوتے تو کبھی غیبت جیسی آفت میں نہ پڑتے اور ان کی نصیحت ان کے لئے غیبت پر مددگار نہ ہوتی بساوقہ نیک و پریزگار لوگ بھی حیرت کا اظہار کرنے کے انداز میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر بیٹھتے ہیں رہے استاد سردار اور افسر وغیرہ تو بعض شفقت و رحم دلی کے طریقے سے غیبت کی گھیری خائی میں جاگ گرتے ہیں مثلا اپنے شاگر یا ماتحد کے بارے میں کہتا افسوس وہ فلا فلا غلط کام مثلا بری صحبت یا نشے کی نحوشت میں پر گیا اس طرح کی باتیں کر کے وہ اس کی پولے کھول ڈالتے ہیں مگر سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اس سے محبت اور ہمدردی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ غیبت کے گناہ میں پر چکے ہیں بعض اوقات ایک شخص کسی کی برائی کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس کی برائی پر تم کو اس لئے متعلق کیا تاکہ تم اپنے بھائی کے لئے خصوصی دعا کرو اپنے گمان میں یہ اسے ہمدردی اور شفقہ سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں یہ غیبت کر رہا ہوتا ہے اللہ حضرت علمہ شیطان کے خفیہ واروں سے بچائے تو آئیے ساتھی غیبت سے بچنے کا بہترین نسخہ بھی بیان کر دو حضرت سیدنا سیری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا وہاں میں نے حضرت سیدنا بحلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں جواب دیا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے عذیت نہیں دیتی اور اگر میں یہاں سے غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی تو غیبت سے بچنے کے لئے لوگوں سے الگ تھلک رہنا ہے چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے فرمان کا خلاصہ ہے عام لوگوں کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ جہاں کئی مل بیٹھے کہ کسی نہ کسی کی عزت کے پیچھے پڑے یعنی غیبتیں اور چگلیاں شروع ہو گئیں کیونکہ ان کی غزہ یہی ہے ایسے لوگوں کے اکیلے میں دل اکتاتا ہے لہذا مل جل کر گپ شپ اور تیری میری کرنے میں ٹائم پاس کرتے ہیں اگر آپ ایسے لوگ کے ساتھ بیٹھیں گے تو گناہوں بڑی باتوں میں بھی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی یوں گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہوتے رہیں گے اگر ہاں نہ کیے بغیر خاموش رہیں گے تب بھی نہیں بچ سکتے کیونکہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح گناہگار ہوتا ہے اگر آپ ان کی گناہوں بڑی باتوں پر اتراز کریں گے ہمارے بزرگان دین رحیم اللہ المبین کے لوگوں سے میل جول کے معاملے میں کترانے کی مثالیں دیتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ الوالی احیال علوم دوسری جیلد کے صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس اور دو سو انتیس پر نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا سیری سکتی رحمت اللہ القوی نے فرمایا اگر میرا کوئی مسلمان بھائی میرے پاس آئے اور میں اس کے آنے پر اپنے ہاتھ سے داڑی کو ٹھیک کروں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا نامنافقوں کے فیرس میں نہ لکھ دیا جائے حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد الحرام شریف مکت المقرمہ میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے آپ کا ایک دوست آیا آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا جواب دیا اے ابو علی آپ سے دل بہلانے کے لئے آیا ہوں فرمایا اللہ کی قسم یہ تو بڑی وحشت دلانے والی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے زینت اختیار کروں اور آپ میرے لئے اختیار کریں آپ مجھ سے جھوٹ بولیں اور میں آپ سے جھوٹ بولوں یا تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیے یا میں چلا جاتا ہوں بعض علماء کرام رحمہ اللہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے گم نام کر دیتا ہے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حقائد کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں لہٰذا جو آدمی اس قسم کی باتوں مثلا غیبتوں چگلیوں ریاکاریوں خود پسندیوں جھوٹی خوش آمدوں وغیرہ وغیرہ سے بچ سکتا ہے وہ بے شک لوگوں میں مل جل کر رہے ورنہ وہ اپنا نامنافقوں کی فیرست میں لکھوانے پر راضی ہو جائے اور پھر بھلے مل جل کر رہے تو میرے میٹے اور پیارے اسلامی بھائیو تو گیبت سے بچنے کے لئے لوگوں سے الگ تھلک رہنا ہے میرے آتار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو